ہشر میں سیدوتوں سے بھی کہیں گے دیکھنا مرنہ آپ خود سوچیں کہ قرآن مجید نے اصحابِ کاف کے کتے کا خاص طور پر ذکر کی ہے کہ وہ گار کے مو پر بیٹھا ہوا تھا اور قلبوں باستن زرائع بالبسید قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ان کتوں کی بڑی تعریف کی ہے جن کو صلاح کہ ان سے شکار کیا جاتا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا سکھایا ہوا علم ہے جو تم اپنے کتوں کو سکھا دیتے ہیں ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ اذا کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے میرا نام لے دو گے اور وہ شکار کو پھاڑ دے گا بھالان ہوگے اس کی کتے سے خدا کو کوئی دشمنی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ضرورت کتوں کو باندھ کر عزیت دینے سے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں جو تصویریں زیر بحث ہیں وہ نہ وہ تصویریں ہیں جو اب ہم کھیجتے بناتے ہیں نہ اس سے پہلے جو تصویریں عام رہی ہیں یہ درحقیقت وہ مجسمیں وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ تواہمات کے تحت بنائی جاتی تھے ان کو ممنوع قرار دیا اور یہ فرمایا کہ فرشتے جب گھر میں وہ موجود ہوں یعنی اس طرح کے مجسمیں اس طرح کی تصویریں تو وہ داخل نہیں ہوتے موجودہ وقت کے اندر انٹرنیٹ نے جتنی سہولیت کی ہے لوگوں کی آسانی کی ہے اس سے زیادہ دین اسلام کے اندر اس نے فتنوں کو بھی جنم دیا ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آج کل اتنی آسانیوں کے ساتھ ساتھ ہر کوئی شخص جس کا جو دل میں آتا ہے دین اسلام کو لے کے اپنی نظریات اور اپنی تشریحات جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور کیونکہ لوگوں کے اندر بھی سہولیت عام ہے انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل ہاتھ میں ہے تو لوگ بھی اتنی زہمت نہیں اٹھاتے کہ کسی بات یا مسائل کو لے کر علماء اہل سنت کی طرف جائیں یا مسجد میں امام سے جا کر اس مسئلے کے بارے میں معلوم کریں لوگ بھی آسانی کے تحت گھر میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے موبائل میں کسی بھی اہرہ غیرے کی ویڈیو اٹھاتے ہیں دیکھتے اور اس سے جو مسئلہ انجھ سمجھ آتا اس کو وہ درست سمجھتے ہیں سب سے بڑی نوجوانوں کے اندر آج کمی ایک یہ ہے کہ ہر دین کا لبادہ اوڑے شخص کو وہ عالم دین سمجھ لیتے ہیں اور ہر شخص جو دین کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو حق سمجھ لیتے ہیں اسی کا ایک نتیجہ جاوید احمد غامری نامی شخص ہے جو پاکستان کے اندر ہے جو قرآن اور سنت کا نام لے کر اپنے نظریات اور اپنے اقائد لوگوں کے اندر عام کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ان کے اور ان کے ماننے والوں کے کچھ اقائد جو ہم وقتاں فوقتاں ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اب اسی کڑی کے اندر ایک نئی کڑی اور موجود ہے ان صاحب نے کتے کے تعلق سے اور تصویر کے تعلق سے اپنے کچھ نظریہ اپنے کچھ نظریہ لوگوں کے اندر عام کرنے اور بیان کرنے کی کوشش کی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو حدیثیں کتے اور تصویر کو لے کر کی گئی ہیں وہ لوگوں نے اس سے غلط مسئلے نکال لیے ہیں لہٰذا حقیقت وہ نہیں ہے حقیقت وہ ہے جو ان صاحب نے اپنی اکل سے سمجھ کے واضح کیا ان روایتوں کے ظاہر انفاظ سے لوگوں نے دونوں نتیجے نکال لیے ہیں اور وہ نتیجے ہمارے ہاں ممبرو بحراب سے بیان ہوتے ہیں ایک یہ کہ تصویر بالکل ناجائز جب یہ بات ایک مسلمان سنے گا تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی تصویر کے بارے میں بھی اور کتے کے بارے میں بھی تو یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا حدیثوں سے مسئلے نکالنا عوام کا یا لوگوں کا کام تھا یا لوگوں کا کام رہا ہے جو یہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے مسئلے نکال لیے جبکہ کسی بھی حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں وہ علماء نے نکالے ہیں بلکہ حدیثوں کو لکھا بھی علماء ہی نہیں ہے محدث بھی عالم دین ہی ہوتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ لوگوں نے ان حدیثوں سے مسئلے نکال لیے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں حقیقت میں جو حدیثوں سے یا قرآن کی آیت اور تفسیر کے ذریعے جو مسائل نکالے ہیں وہ علماء نے نکالے ہیں نہ کہ لوگوں نے نکالے ہیں دوسری چیز یہ ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ جو حدیثوں سے مسئلے نکالے ہیں علماء نے وہ صحیح حدیثوں کو یا دین کے بیک گراؤنڈ کو یا مدینے یا کعب شریف کے وہاں اطراف میں رہنے والے لوگوں کے ماحول سے واقف نہیں تھے لہٰذا انہوں نے جو مسئلے نکالے وہ ان کی ماں کے ماحول کے حساب سے سمجھ نہیں آئے انہوں نے غلط نکالے تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کے نکالے ہوئے مسئلے سو فیصد صحیح ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے اور آپ جو چودہ سو سال کے فاصلے پر ہو اور جو وہاں پچاس یا سو سال کے فاصلے پرتے آپ ان سے زیادہ ان کے ماحول کو سمجھتے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے تو ہر شخص جو ہے کسی بھی حدیث کو یہ کہہ دے گا کہ یہ حدیث جو محدیسین نے اس سے مسئلے نکالے ہیں یہ صحیح نہیں ہے لہٰذا جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے تو اب یہاں سوال ایک اٹھتا ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے یہ محدیس کی بات صحیح ہے اس کا پیمانہ کیسے تے کیا جائے گا اس کو کس طرح سے جج کیا جائے گا کہ بات کس کی صحیح ہے ایک شخص جو اسی فیلڈ کا ماہر ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی اسی فیلڈ کی سٹڈی میں لگا دی ہے پی اچ ڈی سے بھی اوپر پڑھائی کر کر ایک شخص پھر بھی اس شخص نے ان چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کر دی اور ایک وہ شخص جو اس چیز کا ماہر نہیں ہے صرف ستی ہی طور سے معلومات حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ زیادہ درست ہیں تو جس طرح آپ محدیسین کی مثالوں کو محدیسین کے مسائلوں کو جھٹلا سکتے ہیں تو کل کوئی آنے والا آپ کی باتوں کو بھی جھٹلا سکتا اور آج بھی آپ کی بات کو کیوں ایکسپٹ کیا جائے اور اس کے اندر ایک مسئلے کے اندر انہوں نے اہم ترین بات یہ بھی کہی کہ جو حدیث یا روایتیں ہم تک آتی ہیں اس میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ براہ راست نبی پاک کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ روایت کرنے والے راویو کے الفاظ ہوتے ہیں لہذا اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی لفظوں کی ذمہ داری نبی پاک پر ہے میں یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ روایتوں سے متعلق چند اصولی باتیں بار بار سامنے رکھنی چاہیے ایک یہ کہ یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوتا یہ راوی کا بیان ہوتا اس لیے ان کی لفظی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر سرے سے آئے لیے جبکہ حدیث پاک نبی پاک کا ہی فرمان ہوتا ہے اگرچہ لفظ کسی اور کے ہوتے ہیں لیکن تمام جو روایتیں جو صحیح روایتیں ہیں یا ان الفاظوں کا کہنا یا ان کا جو ہے ماخذ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے تو اس میں یہ سمجھنا کہ یہ ضروری نہیں نبی پاک کے الفاظوں اس کے اندر کمی بیشی کے ساتھ راوی نے پیش کر دیا تو ایسا ہر حدیثوں کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ اس چیز کو بیس بنا لیں گے کہ یہ جو ہم تک روایت آئی ہیں اس میں تو بیچ میں کئی ساری چین ہیں کئی سارے روایتیں ہیں یہ صحیح ہے نبی پاک کے الفاظ یہ نہیں ہے تو پھر یہ الزامات جو ہے وہ قرآن پاک پہ بھی آئیں گے کہ جو آیتیں آپ تک آئی ہیں وہ سیدھے آپ تک نازل تو نہیں ہوئی ہیں تو پھر غامدی صاحبی ان کے چاہنے والے یہ کیسے تے کریں گے کہ یہ جو قرآن پاک ہم تک آیا ہے یہ بالکل درست ہے اگر آپ حدیث پہ اعتراض کر سکتے ہو تو پھر قرآن پر بھی یہ اعتراض آئے گا کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں بھی آپ تک ایک ذریعے کے دوسرے ذریعے کے تیسرے ذریعے سے ہی آپ تک پہنچی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت غامدی پہ ڈائریکٹ نازل ہو گئی اور ان کے چاہنے والوں کو ڈائریکٹ مل گئی ہو کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اس میں بھی روایتیں ہیں اس کے اندر بھی راگیوں نے ایک دوسرے کے ذریعے آگے بڑھایا ہے اور لکھا ہے صحابہوں نے اور اس میں بھی بیچ میں چین جو ہے وہ موجود ہے صحابہوں کی تو یہ کہنا کہ یہ نبی پاک کے الفاظ یا نبی پاک کی ذمہ داری نہیں ہے یہ الفاظ تو اس کا تو کئی ساری حدیثوں کا اور کئی ساری آیتوں کا جو ہے وہ انکار لازم آ جائے گا اور ان کے گفتگوی کے اندر ایک عام بات آپ ضرور نوٹ کریں گے کہ جو حضرات ان کو سنتے ہیں کہ یہ اکثر ہماری شریعت کا کمپیر جو ہے وہ دوسری پچھلی شریعتوں سے کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنی اہمکانہ فیصلہ اس پر سناتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اگر حرام ہے تو پچھلی شریعتوں میں کیوں یہ چیز جائز تیلیازہ یہ حرام نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں میں مورتیں بنوائی تھی اور خدا کے ایک پیغمبر کے بارے میں یہ کسی طرح متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی کوئی چیز اپنی عمارتوں میں گوارہ کرے گا جو فرشتوں کو آنے میں مانے ہو سکتی ہے یعنی اگر فرشتوں کو تصویر سے نفرت ہے تو پھر تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل پر تصویریں بنا کے یا حیکل پر تصویریں بنا کے ان کے آنے کا راستہ ہی بند کر دی یعنی پچھلی شریعتیں جو منسوک کر دی گئی ہیں اور قرآن اسی کو منسوک کرنے کے لیے آیا ہے اور آخری شریعت اور آخری کتاب کے ساتھ جو پیغمبر بھیجے گئے کیا ان کے اب کے فیصلوں کو پچھلی شریعت پہ اگر بندہ قیاس کرنے لگے تو آج کی بہت سی حرام چیزیں بندہ یہ کہہ کے حلال کر لے گا یہ تو پیچھے جائز تھی لہذا یہ حرام ہو ہی نہیں سکتی اگر جائز تھی تو پہلے والوں نے کیوں کھائے کیوں پیے کیوں یہ کام کیے مثال کے طور پر بندہ پھر شراب کو بھی کہہ دے گا تو ایسے قرآن حدیث میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جو چیز حرام ہونے سے پہلے ان کا ذکر موجود ہے لیکن جب اس کو حرام کر دیا گیا تو بعد میں وہ آیتیں یا حدیثوں کو بھی منسوق کر دیا گیا جو ان کی فضیلت میں تھی یا ان کو جائز ٹھیرا رہی تھی ان حدیثوں کو بھی منسوق کر دیا گیا لہذا یہ کہنا کہ صحابہ کیف کا کتہ ہے اور کتے کا تذکرہ قرآن میں ہے تو یہ کتوں سے پرشتے نہیں رکھتے یہ بہت بڑی اہمکانہ بات ہے اگر پرشتے کا ذکر کتے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے اس لئے پرشتے اس گھر میں آئیں گے جہاں کتہ ہوتا ہے تو قرآن میں تو پھر شیطان کا ذکر بھی ہے تو پھر شیطان کا ذکر کوئی بندہ یہ کہے گے کسی کو برا مت کہو کیونکہ شیطان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور دوسری بات ہماری اپنی شریعت کا کمپیریزن دوسری شریعت تو اس نہیں کیا جا سکتا کہ فلا مقام پر ایسا تھا تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک موجود ہیں تصویر اور کتے کے تعلق سے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ان صاحب نے اس حدیث کی تشریح میں کہا کہ میں نے اس کی خلاصے میں یہ لکھا ہے کہ کتے سے مراد وہ کتہ ہے کہ جو گندہی سب جگہ کرتا ہو وہاں نہیں آئیں گے اور تصویر سے مراد وہ تصویر ہے کہ جس کی پوجہ ہوتی ہے یعنی مورتی یا بت یا شرک کرنے والی تصویر ہو یعنی یہ خاص ہیں تو یہ جس کتے کا یہاں ذکر ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کتوں کی جنس سمجھ لیا گیا ہے یہ گھروں میں جو پلے داخل ہو جاتے ہیں کتے داخل ہو جاتے ہیں دہات میں دیکھا ہوگا نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بولو براز کہاں کرنا ہے کہاں گندگی پھیلا دیں گے کہاں نجاست پھینک دیں گے اگر وہ گھر میں بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے کے مطابق جو کچھ بھی کرنا ہوگا کریں گے تو یہ کتے ہیں جو یہاں زیرے بیس ہیں جس طرح وہ تصویریں یہاں زیرے بیس ہیں جن کو مشرکانہ توہمات کے تحت بنایا جائے اب سوال یہ ہے کہ حدیث کے اندر تو اس طریقے سے کسی چیز کو مخصوص نہیں کیا یہ مخصوص اگر آپ نے اپنی عقل سے کیا ہے تو آپ کی عقل کی بات ایکسپٹ کیوں کی جائے اگر محدیسین نے اس چیز کو لکھا ہے کہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے تو نبی پاک کی فرمان کے آگے نبی پاک نے خود بھی تو نہیں کبھی فرمایا کہ میرے گھر میں جو تصویریں ہیں وہاں شرک والا معاملہ ہے شرک کی تصویروں کی بنا پر جو ہے وہاں پر پرشتے نہیں آتے یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تصویر اس لیے منع ہے کیونکہ وہاں شرک ہوگا اور شرک کی بنا پر وہ تصویریں پرشتے نہیں آئیں گے باقی میں آ جائیں گے نورمل تصویروں میں اگر اس بات کو لوجک کے ساتھ سمجھ بھی لیا جائے ایک ٹائم کو کہ اس کو حق تصور کر لیا جائے کہ تصویر کیونکہ شرک پیدا یعنی شرک پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے لہٰذا جو تصویر یا مورتی گھر میں ہو اور اس میں شرک بھی ہوتا ہو تب پرشتے نہیں آئیں گے عام تصویر ہوگی تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں وہاں پرشتے آ جائیں گے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پردے پر تصویر ٹنگی تھی کیا مازاللہ نبی پاک کے گھر میں شرک ہوتا تھا یا پھر وہ کتہ جو حسن حسین کا پالا ہوا تھا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نم کا پالا ہوا تھا اس کتے کو دیکھ کر وہ پرشتے گھر میں داخل نہیں ہوئے یعنی پرشتوں نے صبح بتایا کہ ہم رات آئے تھے لیکن نہیں آئے گھر میں اس کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ کے گھر میں تصویر ہے اور کتہ ہے جو کہ رکاوٹ ہے یعنی اب آپ لوگ سوچیں گے کہ امام حسن حسین نے کیوں کتہ پالا یہ اس وقت کی بات تھی جب کتے کا رکھنا اور تصویر کا رکھنا جو ہے وہ حرمت اس کی نہیں تھی حرام اس وقت نہیں ہوا تھا اس حکم کے بعد ہی شریعت کے اندر کتہ اور تصویر حرام کر دیئے گئے اور نبی پاک نے وہ پردے جس کے اوپر کپڑے کے اوپر تصویریں بنی تھی ان کو دیواروں سے ہٹوا کر جو ہے وہ یعنی جس طرح ہم پائیدان وغیرہ بچھاتے ہیں اسی جگہ پہ ڈال دیا تاکہ لوگ ان کو روندے ان پہ پیر رکھ کے آیا جایا جائے اب سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک اگر وہاں شریعت نے اس وقت تک نبی پاک کو تصویر کا اور کتے کے حرام ہونے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن شرک تو اس وقت واضح ہو چکا تھا کہ ایمان اور شرک کیا ہے تو کیا ان پردوں کے ساتھ ایسا کیا شرک تھا کہ جہاں پرشتے نہیں آ رہے تھے تو یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ تصویر گھر کے اندر اگر لگی ہو چاہیں اس کے ساتھ شرک ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو بہر صورت وہ رکھنا اس کو حرام ہے اور اس میں پرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے یہ نبی پاک کی واضح حدیث ہے جس کے خلاف غائمدی صاحب کا یہ جاہلانہ پتوہ ہے کہ حدیث اگر تصویر میں شرک ہوگا تو پرشتے نہیں آئیں گے کیونکہ اگر شرک ہوتا تو نبی پاک کے گھر میں تصویروں میں شرک نہیں ہو رہا تھا پھر بھی پرشتوں نے منع کر آ کہ ہم گھر میں نہیں آئیں گے ٹھیک ویسے ہی کتے کا تذگرہ جو انہوں نے کیا کہ کتہ صرف وہ منائے کہ جو ادھر ادھر گھوم کے نجاست کر دے گا نجاست کی وجہ سے پرشتے نہیں آتے کیونکہ انسان کی بھی خاصلت یہ ہے کہ وہ ناپاکی کی جگہ پہ نہیں آئے گا تو پرشتے کیونکہ زیادہ صاف سترے ہیں لہٰذا وہ ایسے گھر میں نہیں آئیں گے جہاں کتہ پالا جائے اور وہ نجاست کو خیال نہ رکھا جائے البتہ اگر کتہ پال گئے اس کو ٹرین کر دیا جائے اور وہ نجاست ہر جگہ نہ پھیلائے تو ایسے گھر میں کتہ بھی ہو تو پرشتے آ جائیں گے یہ ان کا جاہلانہ فتوہ ہے اب یہاں بھی سوال یہی ہے کہ جو امام حسن حسین کا کتہ پالا ہوا تھا کیا وہ ہر جگہ گندگی کر رہا تھا یہ بات ثابت ہے اور دوسری بات جب وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور وہ کتے کی وجہ سے رکھ گئے پھر انہوں نے معاملہ بیان کیا صحابہ کو کہ اس طریقے سے یا نبی پاک نے جو خلاصہ بتایا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتہ تھا اس لیے جو ہے میں حاضر نہیں ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہی کتے کی حرمت والی وہاں سے بات ثابت ہے اور کتے کو ہٹوایا بلکہ اس جگہ کو دلوا دیا اس دلوانے کی دلیل کو یہ کہتے ہیں کہ دلوانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست تھی کتے کی اصل وجہ یہ ہے اگر نجاست نہ ہو تو کتے سے کوئی لینا دینا نہیں تو سوال یہ ہے کہ جب کتہ امام حسن حسین کا گھر میں تھا تو اس وقت نجاست تھی یا نہیں تھی اس بات کا تو حدیثوں کے اندر کوئی تذگرہ نہیں ملتا تو فرشتہ داخل ہونے سے کس طرح رکے دوسری چیز یہ ہے کتے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف کے اندر بھی سیاہ ستہ کے اندر بھی اور مشکات شریف کے اندر بھی کہ جو اپنے گھر میں اور کچھ وجوہات فرمائی کہ ان وجہ کے علاوہ اگر کوئی کتہ پالے جیسے کہ کھیتی وغیرہ کی رخوالی کے لیے مویشی یعنی مویشی جانوروں کی رخوالی کے لیے اگر ان کے لیے ان کے علاوہ کوئی کتہ پالے یعنی تفری کے طور پہ کھیل کود کے طور پہ شوق کے طور پہ تو اس کی نیکیوں سے دو قرآن جو ہے وہ سواب کم ہوتا رہے گا اور ایک حدیث کے اندر ایک قرآن سواب کم ہوتا رہے گا اور یہ قرآن کیا ہے یہ اہد پہاڑ سے بھی بڑا ہے لیکن اگر تصور کر لیا جائے کہ کتہ پالنے سے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر کتہ پالنے والے کو اس کے بدلے اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی تو کیا اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ کتہ نجاست ہر جنگہ کرے گا تب وہ کتہ منائیں یا فرشتے نہیں آئیں گے یہ تو ہر کتے کے بارے میں حکم ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی اور نیکی کم ہونے سے علماء نے ایک مراد یہ بھی لیا ہے کہ آئندہ وہ جو عمل کرے گا اس میں کسی اور کو جتنا سواب ملتا تھا اس کو اتنا نہیں ملے گا کیونکہ اہلہ سنت کا ققیدہ ہے کہ نیکیاں صرف کفر شرک سے زائع ہوتی ہیں باقی برباد نہیں ہوتی ہیں لہٰذا یہ کہ نیکیاں کم ہونے کا مطلب نیکیاں کا پوری طرح زائع برباد ہونا نہیں ہے لیکن سواب میں اس کے کمی ہوتی رہے گی اس سے مراد یہ ہے تو نبی پاک نے اس حدیث کے اندر کوئی ایسی مخصوص قید نہیں لگائی کہ آپ جو ہے وہ کتہ پا لیں تو لہٰذا وہ گندگی نہ کرے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ ہر کتے پالنے کو منع کیا صرف چند صورتوں میں ایک جیسے کھیت کی یا مکان کی رخوالی کے لیے ہو یا گلے کے لیے اناج کے لیے کھیتوں کی رخوالی کے لیے ہو یا اپنے پالتو جانوروں کی رخوالی کے لیے ہو ایسی صورت میں کتے کو پالنے کی اجازت دی لیکن جبکہ واقعی ایسا معاملہ ہو کہ وہاں کتے کی ضرورت ہو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ کھیت کے اندر کسی کا غلہ جمع ہے انات جمع ہے اگر وہاں کوئی آدمی کو گارڈ کو پہردار لگا دیا جائے گا اور وہاں گارڈ موجود ہے تو ایسی صورت میں جہاں آدمی پہرداری کر سکتا ہے اس جگہ بھی کتے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کھیت ایسی جگہ پر ہے کہ اگر آدمی کو رکھا جائے گا تو اس کے کھانے پینے گی یا اس کے روز مرہ کی ضرورت وہاں جلدی پوری نہیں ہو پائے گی لیکن اگر جانور پالا جائے گا تو وہ جانور اپنا شکار کر کے کھا لے گا یا جانور کو کم کھانے پینے گی سونے کی ضرورت ہوگی پہرداری صورت میں جانور اس جگہ حفاظت کیلئے پالا جا سکتا ہے یا مان لیجے گھر کی حفاظت کیلئے پالا تو اس کو بھی گھر کے باہر پالنا ہوگا لہذا نبی پاک نے یا پھر قرآن حدیث کے اندر ایسی کوئی تشریح نہیں ملتی جس کے اندر یہ ہو کہ کتہ اس لئے منا ہے کیونکہ وہ کتہ نجاست ہر جگہ کرے گا تب پریشتے نہیں آئیں گے ایسا کچھ نہیں ہے نبی پاک نے واضح طور سے فرمایا کہ کتہ ان چیزوں کے علاوہ یعنی کھیتھلیان کی حفاظت کے لئے غلے کی حفاظت کے لئے یا مویشوں کی حفاظت کے لئے ان کے علاوہ اگر پالا جائے گا اس کی تشریح میں یہ لکھا یا میں نے یہ سمجھا ہے کہ کتے میں یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو کیا کوئی انسان اپنی سمجھ سے کسی چیز کو ڈیلیور کرے گا تو کیا پچھلے سارے علماء کی باتوں کا رد کر دے گا کہ جو میں نے سمجھا وہ صحیح ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ جو آپ نے سمجھ لیا وہی درست ہے اور وہی صحیح ہے اور پیچھے والے سمجھنے والے جو آپ سے زیادہ دین جانتے تھے ان کی تمام باتیں غلط ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو کسی حدیث کے اندر تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ ناپاکی کتے ہر جگہ پھیلاتے ہیں اس لئے فرشتے نہیں آتے لہٰذا ناپاکی نہیں پھیلائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے فرشتوں کا آنا اور جانا جو ہے وہ کتوں کے ساتھ ہے ناکن ناپاکی کے ساتھ تو آپ لوگوں کو یہ سمجھنے چاہیے کہ دین کو اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ وہ مس کرنے کے بعد آپ تک لاتے ہیں اور حدیث قرآن کی من ماہیت من مانیت اشریحات جو ان کے سمجھ میں آتی ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آئے لہٰذا یہ صحیح ہے اگر پچھلے محدثین کو جو سمجھ آیا انہوں نے مسئلے جو اس سے نکالے ہیں وہ غلط ہیں جو مجھے سمجھ آیا وہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی تو ایک طریقے گئے صرف قیاس ہے اور قیاس کے علاوہ کچھ نہیں اور قیاس بھی ایسا کہ جس کے نہ سر نہ پیر جس قیاس کو پر کوئی دلیل نہیں اور رہ گئی یہ بات کہ تصویر گھر کے اندر لٹکانا وہ ہر قسم کی جاندار تصویر ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایسا رہنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور حدیث بھی واضح ہے کہ جس گھر میں کتہ اور تصویر اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ تصویر کے ساتھ شرک ہو رہا ہو کبھی فرشتے نہیں آئیں گے اگر شرک سمجھ لیا جاتا تو نبی پاک کے گھر میں جو تصویر تھی وہاں شرک نہیں ہو رہا تھا پھر بھی وہاں فرشتے نہیں آئے تو یہ سب سے واضح دلیل ہے اور رہا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تصویریں بنائیں کیا انہوں نے ایسا کام کیا جو فرشتے نہیں آتے تو سوال یہ ہے کہ جس وقت تک تصویریں حرام نہیں تھی تو بنا سکتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کمپیر کرنے کی ضرورت کیا ہے ایسے تو پچھلے نبیوں کی بہت سارے معاملات اور کام ہیں جو اب معاملات کیا جا سکتا ہے اگر اس کو کمپیر کرے گا تو ہر بندہ اپنے ایک نیا دین بنا لے گا اس کی چند مثالیں آپ سمجھئے ابھی کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے گی پانچ نمازیں اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض گئے ہیں اگر نماز اللہ کو اتنی ہی محبور مقصود ہوتی پچھلے نبیوں کی امت میں کیوں نہیں پڑھوائی اگر نماز اتنی ہی ضروری تھی تو پیچھے نبی جو گزرے ان کی امت میں کوئی پانچ نمازیں فرض نہیں تھی لہٰذا اللہ کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پیاری تھی تو آج تک کیوں نہیں پڑھوائی اب کیوں ظاہر کر دی لہٰذا یہ فرض نمازیں کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ تو بندہ اس طریقے کی دلیلی بھی دے سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تصویر بنائی تھی تو انہوں نے جو تصویریں بنوائی تھی تصویر حرام ہوتی تو کیوں بنواتے تو جواب یہ ہے کہ تصویریں اس وقت حرام تھی نہیں ہیں اگر انہوں نے بنوائی ٹھیک ویسا ہی جیسے پچھلی امت میں نماز پانچ فرض نہیں تھی اب فرض ہے تو ہمیں کرنی پڑے گی اسی طرح سے کوئی اور شخص کھڑا ہو جائے کہ اگر شراب منع ہوتی تو پہلے والوں نے کیوں پھی لہٰذا پچھلے صحابہ کے جن سے ثابت ہے اس طریقے کا معاملہ تو کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنا برا ہوتا تو پہلے کوئی کیوں کرے گا تو مسئلہ یہ ہے جو شریعت منسوخ ہو گئی جو احکام منسوخ ہو گئے ان کو پیچھے کمپیر نہیں کیا جا سکتا ورنہ کوئی شخص یہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا کہ ہفتے والے دن شکار منائیں اس دن یہ کھانا منائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ پڑھ لو وہ دلیل لا دے گا تو کیا اس کی چیز کو مان لیا جائے گا کہ اب ہفتے والے دن شکار منائیں منگل والے دن یہ کھانا منائیں بدھ والے دن یہ کھانا منائیں اگر وہ منع تھے کسی وجہ سے تو وہ پچھلی امت اور پچھلی شریعت کیلئے تھے ہمیں آج دیکھنا ہوگا ہماری امت اور ہماری شریعت کے اندر کیا منع اور کیا جائز اور کیا نا جائز ہے اسے پچھلی والی شریعت سے کمپیر کرنا سب سے بڑی جہالت اور علم کی کمی ہے اور ان صاحب کی باتوں میں اکثر پچھلی شریعت سے کمپیریزن ضرور نظر آئے گا کہ ہر چیز کو جائز کرنے کے لیے پچھلی امت سے اس کو کمپیر کر دیں گے اب اسی طرح کوئی جاہل کھڑا ہو جائے وہ یہ کہے کہا کہتے ہیں آپس میں تین چار فاصلوں میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا نکاح جائز ہے کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا اتنا ناپسندیدہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیوں تھا تو کیا اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اگر فاصلوں کے بعد بہن بھائی کے نکاح ہوتے تھے یعنی بیچ میں گیپ تھا ایک بہن ایک جوڑے کے ساتھ دوسرے جوڑے کے آپس میں نکاح نہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نکاتے تھے تو اب بھی اگر ایسا جنوہ بچے پیدا ہوں یا فاصلے کے ساتھ بہن بھائی کے نکاح کر دیے جائیں تو وہ بندہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دینے لگے تو کیا وہ مثال قابل قبول ہے ٹھیک ویسے غاملی صاحب ان کے ماننے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلے نبیوں کی کمپیر نہیں کیا جائے گا آج کے حکام کو اور کمپیر کر کے ان کو جائز بھی نہیں ٹھہرا جائے گا تو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے قرآن حدیث کی من معنی اور لوجک سے پرے تشریحات کر کے آپ لوگ کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے میں لگیں اور تشریحات بھی وہ کہ جس کے پیچھے کوئی بیکگراؤن میں دلیل نہیں صرف اپنی باطل دلیل اقلی دلیل اور اقلی قیاس موجود ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کا لگنا بھی غلط ہو سکتا ہے آپ کے لگنے کا کوئی سرپیر نہیں ہے لہٰذا یہ باتیں تشریحات کتے اور تصویر کے بارے میں جو کی گئی ہیں بلکل بے بنیاد ہیں اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے چل تجھے بھی بخش وعدوں تیری باری آ گئی